السلام علیکم ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید جہاں ہم لاہور پاکستان میں ٹکنالوجی کے مراکز کی ترقی کرتی ہوئی دنیا کو تلاش کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہر کے جدید ترین مرکزوں کے ورچوال تور پر لے جائیں گے جو جدید ذہنوں اور زمینی خیالات کی نمائش کریں گے لاہور کے ٹیک ایکو سسٹم کو ایندھندے مشہور عرفہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک سے لے کر متحرک نیشنل انکیوبیشن سنٹر اور مروف انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی تک لاہور میں ٹکنیکی اختراف سے پردہ اٹھانے لگے ہیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں لاہور پاکستان میں صوبہ پنجاب کا داروحکومت، ٹیکنالوجی اور اختراعات کا ایک متحرک مرکز ہے لاہور میں ٹیکنالوجی کے چند ممتاز مراکس پر تفصیلی بحث ہوگی تو آئیے نمبر ایک، عرفہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک سب سے کم اوم مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم کے نام سے منصوب یہ جدید ترین ٹیکنالوجی پارک لاہور میں ایک اہم سنمیل ہے اس میں متعدد آئی ٹی کمپنیاں، سٹارٹ اپس اور انکیوبیشن سنٹرز ہیں جو ٹیکنالوجی کے شوقین افراد کے لیے باہمی تعاون کا ماہوی فراہم کرتے ہیں نمبر دو، انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی آئی ٹیو آئی ٹیو لاہور کا ایک مروف تعلیمی ادارہ ہے جو کمپیوٹر سائنس، الیکٹریکل انجینئرنگ اور متعلقہ مضامین پر توجہ مرکوز کرتا ہے یہ تحقیق اور اختراپ پر زور دیتا ہے اور تکنیکی ترقیق کو فروغ دینے کے لیے سنت کے شراکتداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے نمبر تین، لاہور ٹیکنالوجی پارک لاہور ٹیکنالوجی پارک پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی طرف سے شروع کردہ ایک منصوبہ ہے اس کا مقصد ٹیکنالوجی پر مبنی کاروبار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے بشمول آئی ٹی کمپنیاں، سافٹ ویئر ہارسز اور تحقیق اور ترقی کے مراکز نمبر چار، نیشنل انکیوبیشن سنٹر، نائی سی لاہور نائی سی لاہور پاکستان میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے ذریعے شروع کیے گئے نیشنل انکیوبیشن سنٹر پروگرام کا حصہ ہے یہ سٹارٹ اپس اور کاروباری افراد کے لیے ایک معاون ماہولیاتی نظام پیش کرتا ہے رہنمائی، فنڈنگ کے مواقع اور وسائل تک رسائی فراہم کرتا ہے نمبر پانچ، پلان نو پلان نو پاکستان کا پہلا پیکنالوجی سٹارٹ اپ انکیوبیٹر ہے جو لاہور میں واقع ہے یہ ابتدائی مرحلے کے آغاز کے لیے ایک جامع پروگرام فراہم کرتا ہے جس میں رہنمائی، دفتر کی جگہ، تربیت اور نیک ورکنگ کے مواقع پیش کیے جاتے ہیں نمبر چھے لمس سنٹر برائے انٹرپینیورشپ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمس میں واقعے لمس سنٹر فار انٹرپینیورشپ جدت اور کاروباری شخصیت کو فروغ دیتا ہے یہ اپنے انکیوبیشن پروگرامز، ورکشاپس اور منٹرشپ کے ذریعے سٹارٹ اپس کی مدد کرتا ہے نمبر چھے لمس سنٹر برائے انٹرپینیورشپ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمس میں واقعے لمس سنٹر فار انٹرپینیورشپ جدت اور کاروباری شخصیت کو فروغ دیتا ہے یہ اپنے انکیوبیشن پروگرامز، ورکشاپس اور منٹرشپ کے ذریعے سٹارٹ اپس کی مدد کرتا ہے نمبر ساتھ پنجاب انفارمیشن ٹکنالوجی بورڈ ایک سرکاری ادارہ ہے جو پنجاب میں ٹکنالوجی اور ڈیجیٹل اقدامات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاون کرتا ہے تاکہ مختلف شبوں میں ٹکنالوجی پر مبنی منصوبوں کو تیار اور لاغو کیا جا سکی یہ لاہور میں ٹکنالوجی کے مراکز اور اقدامات کی چند مثالیں ہیں اس شہر میں بہت ساری تنظیموں کام کرنے کی جگہوں اور ٹک کمیونٹیز کے ساتھ ایک فروغ پذیر ٹکنالوجی کا ماہولیاتی نظام ہے جو اس شعبے کی ترقی اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ویڈیو ہوئی ختم ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی لاہور کی ٹکنالوجی کی اس تلاش میں ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی